اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو سینٹرو آوزڈم چینل فرنڈز کینیڈا کے ویزا اور امیگریشن سسٹم میں ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جسے امپلائیمنٹ آفر یا جاب آفر کہا جاتا ہے اس کا حصول کافی مشکل ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اکثر لوگ کینیڈا کے ورک ویزا اور دیگر امیگریشن پروگرامز کے لیے اپلائی نہیں کر پاتے اس حوالے سے آج ایک اچھی خبر ہے اور اچھی خبر یہ ہے کہ کینیڈین امیگریشن نے کینیڈین کمپنیز امپلائیر کے ساتھ مل کے کینیڈا سے باہر مختلف ممالک میں جا کے لوگوں کو امپلائیمنٹ کے لیے جابز کے لیے ریکروٹ کرنے کا یعنی جاب آفر دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کے لیے درخواستوں کی وصولی کا کام شروع ہو چکا ہے آپ گھر بیٹھے آن لائن ہی بلکل فری اپلائی کر سکتے ہیں جن لوگ کو سلیکٹ کر لیے جائے گا وہ آگے مختلف پروگرامز کے ذریعے کینیڈا امیگریٹ کر سکیں گے فرنڈز جن ممالک میں ریکروٹمنٹ کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو ان میں سے کچھ ممالک میں آپ بغیر ویزے لیے یا پھر ای ویزے کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اس لحاظ سے یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کو فردر پراسسنگ کے لیے ڈاکومنٹیشن کے لیے دوسرے ممالک میں بلوائے جاتا ہے تو پھر آپ کو ویزا وغیرہ کی پرابلم نہیں ہوگی آپ بغیر ویزے لیے یا پھر ای ویزا کے ساتھ ہی وہاں جا سکیں گے تو فرنڈز میں آپ کو اس پروگرام کے بارے میں مزید تفصیلات بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پروگرام کینیڈین پروونس نیو برنزوک کی طرف سے چلایا جا رہا ہے نیو برنزوک امیگریشن اور وہاں کے جو امپلائرز ہیں وہ مختلف ممالک میں جاتے ہیں وہاں پہ جاب فیرز منعقد کرتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو جابز ویرہ کے لیے سیلیکٹ کرتے ہیں اور جاب آفرز دی جاتی ہیں جن لوگوں کو سیلیکٹ کیے جاتا ہے وہ پھر مختلف پروگرام کے ذریعے کینیڈا امیگریٹ کرتے ہیں نیو برنزوک میں رہنے کے لیے جابز ویرہ کرنے کے لیے مزید تفصیلات کے لیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں ویب سائٹ پہ اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہاں پہ نیو برنزوک جاب فیرز 2020 کے حوالے سے تفصیلات موجود ہیں اسی پیج پہ آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں ریکوائرمنٹس ویرہ پروسیس ویرہ فیلال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے ایونٹس ہیں اور کہاں ہو رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کہ کس ڈیٹ کو یہ ایونٹ ہو رہا ہے آگے لکھا ہوئے کس ٹائپ کا یہ ایونٹ ہے یہاں پہ لکھا ہوئے ریکروٹمنٹ ایونٹ یعنی اس میں جاب آفرز ویرہ دی جائیں گی تو یہ ہو رہا ہے جناب پولینڈ میں یہاں پہ اس کے ساتھ اس کا سٹی لکھا ہوئے اس سٹی میں اور پولینڈ میں ہو رہا ہے اگر اس میں کوئی اپلائی کرنا چاہے تو سائن اپ کر سکتا ہے تو اس کے بعد باقی اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھیں یوگرین میں بھی ہو رہا ہے اس کے علاوہ بیلجیم میں نیدر لینڈز میں مراکو میں اور اس کے بعد یہاں پہ آئیوری کوسٹ ہے یہ افریقی ملک ہے اور اس کا ای ویزا آپ اپلائی کر سکتے ہیں آئیوری کوسٹ میں چار ایونٹس ہو رہے ہیں دو پندرہ فروری کو ہو رہے ہیں اور دو سولہ فروری کو ان میں سے دو ریکروٹمنٹ ایونٹ ہیں تو آپ ان میں اپلائی کریں ان میں جاب آفرز ویرہ دی جائیں گی تو میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کے لئے ضرور اپلائی کریں یعنی آئیوری کوسٹ میں جو ایونٹس ہو رہے ہیں سائن اپ پہ کلک کر کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں میں آگے آپ کو اس کا مزید بتاتا ہوں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بلوایا جاتا ہے تو آپ ای ویزا لے کے اپلائی کر سکتے ہیں اسی پیج پہ یہاں نیچے جو آئیوری کوسٹ کی ای ویزا کی ویب سائٹ ہے سینگال ہے یہ ویزا آن آرائیول ہے ابھی کل ہی ہم نے ویڈیو بنائی تھی کہ یہ ویزا آن آرائیول ہو چکا ہے تو دو ایونٹس سوری چار ایونٹس اس میں بھی ہو رہے ہیں دو اٹھارہ فروری کو اور دو انیس فروری کو ہو رہے ہیں دو ریکروٹمنٹ ایونٹ ہیں اور دو انفرمیشن سیشن ہیں تو آپ ریکروٹمنٹ ایونٹس کے لئے اپلائی کر دیں سائن اپ پہ کلک کر کے اس طرح یہاں پہ انیس فروری کو جو ریکروٹمنٹ ایونٹ ہو رہا ہے سینگال میں ساتھ میں اس کا سٹی بھی لکھا ہوا ہے تو آپ سائن اپ پہ کلک کر کے اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح میکسیکو ہے اور میکسیکو میں بھی ہو رہا ہے اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہیں تو کر دیں یہ ظاہر ہے پھر آپ کو ویزا لینا پڑے گا اگر آپ کو وہ بلوائیں گے تو اسی طرح فرض کریں ہم کسی کے لئے یہاں پہ چیک کرتے ہیں جیسے یہ ریکروٹمنٹ ایونٹ سینگال میں ہو رہا ہے کلک کرتے ہیں سائن اپ پہ اب یہاں ایک نیا پیج اپن ہو چکا ہے نیو برنزوک کا ریکروٹمنٹ پورٹل ہے اور یہاں پہ ساری تفصیلات موجود ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو کمپنیز ہیں نیو برنزوک کی وہ ریکروٹمنٹ کریں گی لانگ ٹرم ایمپلائیمنٹ کے لیے اور وہاں پہ امیگریشن افیسرز بھی موجود ہوں گے اس کے بعد یہاں پہ وہ اکوپیشن لکھے ہوئے ہیں جن میں یہ لوگوں کو ریکروٹ کریں گے اسی طرح ہر ایک جو ایونٹ ہے اس میں مختلف اکوپیشن ہے ان کو آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ چیزیں جو آپ کو چاہیے ہوں گی اپلائی کرنے کے دوران وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو فائنلی آپ اپلائی کرنا چاہیں تو یہاں پہ آپ اپلائی کر سکیں گے اپنا فاس نیملہ ساری تفصیلات یہاں پہ انٹر کریں گے یہاں پہ آپ سلیکٹ کریں گے کہ آپ نے کس ایونٹ کے لئے اپلائی کرنا ہے اگر سینگال کے لئے کرنا ہے تو اس کو سلیکٹ کر لیں یہاں پہ آئی اگری پہ کلک کر کے نیکس کریں اس کے بعد ون بئی ون آپ کے سامنے مختلف پیجز اوپن ہوں گے جن میں آپ اس سے متعلق انفرمیشن مانگی جائے گی آپ کی پرسنل انفرمیشن آپ کی ایجوکیشن ویرہ کی تفصیلات آپ کی ایکسپیرینس ویرہ تو یہ ساری تفصیلات آپ کو وہاں پہ انٹر کرنی ہوگی اور فائنلی جب آپ اس کو مکمل کر لیں گے تو اس طرح کا میسیج آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ کو انوائٹ کیا جائے گا ایونٹ سے ایک یا دو ہفتے پہلے اور وہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کو سلیکٹ کر لیے جاتا ہے بنیادی طور پہ یہ ان ایمپلائرز کو آپ کے ڈاکومنٹس آپ کی تفصیلات بھیجیں گے اگر ایمپلائرز آپ کی اس تفصیلات میں دلچسپی لیں گے تو وہ پھر آپ کو انوائٹ کریں گے تو پھر آپ کو اس ایونٹ میں جانا ہوگا اپنے تمام تر اوریجنل ڈاکومنٹس کے ساتھ اس انوائٹیشن کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو ویزا کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے بلکہ یہ صرف ایونٹ میں شرکت کرنے کے لیے انوائٹیشن ہوگا وہاں جا کے آپ اپنے ڈاکومنٹس پیش کریں گے آپ کے ڈاکومنس چیک کیے جائیں گے آپ کا انٹرویو وغیرہ ہوگا اور فائنلی پھر وہاں پہ کینڈی ڈیٹس کو سلیکٹ کیے جائے گا ریکروٹ کیے جائے گا جن کو ریکروٹ کر لیا جائے گا یا سلیکٹ کر لیا جائے گا تو ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کو کس پروگرام کے لیے سلیکٹ کیے جارہا ہے جیسے ایٹلانٹک ایمیگریشن پائلٹ پروگرام ہے پروینشل نومینی ہے ایکسپریس انٹری وغیرہ تو یہ ساری تفصیلات وہ خود ہی بتا دیں گے تو فری پروگرام ہے آپ ضرور اپلائی کریں یہاں پہ کافی دوست آئیلز کا پوچھیں گے تو اس پروگرام میں آئیلز لازمی ہے اس کے علاوہ ای سی اے یعنی ایڈوکیشن کے اسیسمنٹ بھی آپ کو کروانی ہوگی باقی جو تفصیلات ہیں ریکوائرمنٹس کی وہ آپ یہاں پہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں ساری تفصیلات اسی پیج پہ موجود ہیں